السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں دال کی ریسپی لے کے آئی ہوں دال میں میں نے دو چیزیں ایسی شامل کی ہیں جو کہ آپ کے بچے بڑے سب شوق سے دال کو کھانا پسند کریں گے تو اس میں کونسی دو چیزیں شامل ہیں جو کہ دال کے ٹیسٹ کو بڑھاتی ہیں میری ویڈیو کے انڈ تک دیکھے گا اور اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا تاکہ آپ بھی اپنے گھر والوں کی تعریفیں سمیٹھ سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین دالیں آپ نے لینی ہے اس میں چنے کی دال ہے اور ہافی مون کی دال لینی ہے اور ہافی مسور کی دال لینی ہے ان تینوں دالوں کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھگونے کے بعد آپ نے ان کو اس میں ایک چمچ نمک کا اور ایک چمچ حلدی کا ڈال کیے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے ان تینوں دالوں کو میں نے بوائل کر لیا اور تھک سا اس کا پیسٹ ہونا چاہیے بہت پتلی دال نہیں ہونی چاہیے تو میں نے اس کو اب پیسٹ بنا لیا اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے تو اس میں میں نے ایک چمچ آئل کا ایڈ کیا اور ایک چھوٹا پیاز اس کو باریک سلائسز میں کٹ کر لیا اور اس کو ہم نے فرائی کر لیا اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اب میں اس میں ایک چمچ لسن کا ایڈ کروں گی جسٹ لسن ایڈ کرنا ہے ادرا کبھی ایڈ نہیں کرنا تو لسن کا ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی تاکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے لسن کی وہ ختم ہو جائے زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک بڑا ٹماتر اس کو سلائسز میں کٹ لیا وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے آپ مسالوں کو جتنا اچھا فرائی کریں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ آئے گا دو میں نے ہری مرچیں اس کو کٹ لیا تھا اور وہ بھی ایڈ کر دیں آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی کٹی ہوئی مرچ کٹی ہوئی مرچ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ کو بہت انہانس کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ یہ ایڈ کر دی اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے بھوننے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی وہ چیز جسے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ دوبالہ ہو جاتا ہے وہ ہے پالک پالک ایک منٹھی اپنے پالک لینی ہے اس کو بارے ایک باری کاٹ کے اور وہ اس میں ایڈ کر دیں یہ دال کے ٹیسٹ کو اتنا مزیکہ کر دیتی ہے کہ بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑوں کو تو ضرور پسند آئے گی تو اس کو میں اچھی درہاں سے فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد جو دال بوائل کی ہوئی تھی اس کو میں اس میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی درہاں سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا تھوڑی سی یہ ٹھک ہے اور پالک بھی ابھی اچھی درہاں سے نہیں پکی ہوئی تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے آپ اپنے حساب سے اگر آپ کو پتلی پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا پانی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اس میں جو پالک ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اب میں اس میں شامل کروں گی چکن کیا سلائس میں نے چسٹ پیس لیا ہے بون لس ہے اس کو میں نے مسالہ لگا دیا تھا کوٹی ہوئی میرچ نمک اور لسن ادر کا پیسٹ اس کو میں نے دو گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا اس کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی اس کو ایک سائٹ سے اچھی طرح پہلے فرائی ہونے دینا ہے جب یہ اچھی طرح سے ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے بار بار چکن کو نہیں ہلانا کیونکہ اگر بار بار آپ سائٹ چینج کریں گے تو اس کا مسالہ بھی اتر جائے گا اس لئے پہلے ایک سائٹ سے اچھی طرح فرائی ہو لینے دیں اور پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں پھر دوسرے سائٹ سے فرائی کر لیں بہت ہی زبردست دال بنتی ہے اگر آپ یہ دونوں چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور آپ کی ایک کچن میں ایک ریسپی کے طور پر یہ دال ایڈ ہو جاتی ہے تو چلیے اب اس کو کیا کرنا ہے آگے میں بتاتی ہوں اس کے اچھی طرح سے فرائی ہونے کے بعد میں اس کے پیسز کر لوں گی دیکھیں کہ میں نے بڑے بڑے اس کے سلائس کر لیے ہیں پیسز کر لیے ہیں آپ چکنز زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں جو تڑکہ بنانا ہے اسی آئل میں اسی پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا اور اس میں میں نے زیرے کا ایک چمچ ایڈ کیا اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی اور اس میں گول میرچ ایڈ کر سکتے ہیں آپ دال بھی ریڈی ہو چکی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا ہری میرچ اور جو ادرک ہے کٹا ہوا ادرک دو ہری میرچیں اور ایک ادرک کا ٹکڑا چھوٹا اس کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ کے اور وہ ایڈ کر دیا بہت ہی زبردست دال تیار ہوئی ادرک ہم نے لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے اور لاسٹ میں ترکہ لگا دینا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دال کو اس طرح بنا کے دیکھیں کہ کتی زبردست بنتی ہے سب شوق سے کھائیں گے اس کو آپ وائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روڈی کے ساتھ بھی موسیقی